موسیقی اسلام علیکم ویورز خوج نیوز کے نئے پروگرام نون سٹاپ شو بیس کے ساتھ ایک مرد پر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں جس میں آج بھی ہوں گی بہت ساری مزیدار و دلچسپ خبریں موسیقی ویورز آج کی پہلی خبر ہے اداکارہ میرا کے بارے میں دبائی میں زیر علاج اداکارہ میرا نے ان لوگوں کو خبردار کیا ہے جو ان کے بارے میں جھوٹی اور بے بنیاد خبریں پھیلا رہے ہیں میرا کا کہنا ہے کہ میں بہت جلد پاکستان پہنچ کر اپنی بیماری پارے حقیقت واضح کروں گی موسیقی تو ویورز آج کی دوسری خبر ہے اداکارہ غنہ علی کے بارے میں جنہیں ترکی اور پاکستان کی شراق سے بنائی جانے والی فلم گواہ رہنا میں لیڈ رول کے لیے کاسٹ کیا گیا ہے فلم میں ان کے ساتھ محمد قبی خان اور عماد عرفانی بھی کام کر رہے ہیں فلم کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں تحریک خلافت کے دور کی اکاسی کی جائے گی موسیقی تو ویورز آج کی تیسری خبر ہے ڈائریکٹر ندیم چیما کے بارے میں جنہوں نے اپنی تیسری فلم بنانے کا اعلان کر دیا ہے اس فلم کا عنوان رکھا گیا ہے کرتارپور فلم میں بہت سے نئے فنکار مطارف کروائے جائیں گی جنہوں نے ان کا انتخاب کیا گیا ہے آڈیشن کے ذریعے آج کی چوتھی خبر ہے کشمیر کے بارے میں جہاں پر ہونے والے بھارتی مظالم نے پوری دنیا کو عشق بار کر دیا ہے پاکستانی فنکار بھی اپنے جذبات کی اظہار کر رہے ہیں اداکراریشم نے ایک نظم کے ذریعے اپنے جذبات کی ترجمانی کی ہے تو اب یہ سب یوں ہی ہوتا رہے گا کسی کے کانوں پہ جھو تک نہ رہے گی کسی کے دل کی کوئی ایک تھڑکن بھی نہ اپنے سم سے نکلے گی تازہ دم ہو کر درندوں کے یہ جتھے جب نہتے لوگوں پر بارود کی بارش گراتے ہیں تو ان مسند نشینوں کو دکھائی کیوں نہیں دیتا یہ دنیا بھر کے ملکوں کے نمائندے جو اپنی کرسیوں پر واہمی کے طرح بیٹھے جو ازادی کے متوالوں کی لاشیں اور قبریں تو انہوں سلسل دیکھتے آئے ہیں برسوں سے مگر ان میں سے اب تک کیوں کسی کی آنکھ کا پتھر نہیں ٹپتا ویوز آز کی پانچویں خبر ہے حمزہ علیہ باسی کے بارے میں جن کی پہلی بیوی ہونے کے دعوے دار انیلا ورمانی نے ایک شرم ناک الزام لگایا ہے انیلا ورمانی کا کہنا ہے کہ نیمل خاور شادی سے پہلے ہی ماں بننے والی تھی انیلا ورمانی کے اس شرم ناک الزام پر حمزہ علیہ باسی اور نیمل خاور نے تاحال خاموشی اختیار کی ہوئی ہے فویہرز بڑھتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو ہے اداکارہ آئیشہ عمر کے بارے میں جنہیں انوکھے انداز میں پاکستان کی نمائند کی کرنے پر دنیا بر میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آئیشہ عمر نے امریکہ میں ہونے والے برننگ فیسٹیبل میں اس قدر عجیب لیواز پہناوا تھا کہ پوری دنیا حیران رہ گئی فویہرز یہ تھا ہمارا آج کا نونسٹوپ شو بیس مزید خبریں جاننے کے لیے اللہ حافظ